نوشکار دوستو بھگوان آپ سے بھی کبھلا کرو اور آپ کی ساری ایک چھائے من کامنے پڑی ہوں دوستو آج میں آپ سے بھی کوئی اس حادث سے ریلیٹیڈ محتموں جان کروے کروں گا لیکن اس کے پہلے آپ کے جو کوششن ہیں اس کا انصر دینے کے بعد اورول پام بریڈنگ پر آئیں گے تو پہلے پرشن یہ ہے کہ ماتا پتا کا سہیوگ پرابت ہوگا یا نہیں تو آپ کا گروہ کا جو چھیت رہے اس کی استطیق کو اگر ہم دیکھیں تو وہ استطیق میں سامان نہیں ہے بہت زیادہ اچھا ہے برا استطیق نہیں کہتے اس کو لیکن شنی کا جو چھیتر ہے وہ کئی نہ کئی بہت زیادہ یہاں پر دب رہا ہے تو اس کنڈیشن میں لاب تو ملنے کے اثر رہتے ہیں کیونکہ گروہ کی استطیق سامان نہیں ہے لیکن دیری سے ملے گا کیونکہ شنی پر وہ دبا ہوا ہے وہیں اگر ہم آپ کی بھاگ ریخہ کو بھی دیکھیں تو آپ کی بھاگ ریخہ کا جو ادھگم ہے وہ آپ کے جیون ریخہ سے پرارمب ہو رہا ہے اور جیون ریخہ سے پرارمب ہونا علی بھاگ ریخہ کو خود کے دورہ لکھنے والی بھاگ ریخہ کہتے ہیں یعنی سیلف مٹلک لائن تو آپ جیسے ہی تک اپنا بھاگ خود ہی لکھتے ہیں کچھ زیادہ جیون میں پکا پکا یہ نہیں ملتا ہر چیز خود اپنے دم سے ارجیت کرنا پڑتا ہے لیکن یہ بھاگ ریخہ روک کی در رہا ہے رہد ریخہ پہ تو اس کا تات پر یہ نکلتا ہے کہ آپ کے کام بنتے بنتے بگڑتے ہیں ایک دم این وقت پر آ کر کے رکھتا ہے یا ایک طریقے سے بینہ رکاوٹ ارچن بادہ کی کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے تو اسی لئے ہو کیا رہا ہے کہ محنت تو آپ کے طرف سے تقریباً ہو رہی ہے اچھی خاصی لیکن پرنیام اس محنت کے مطابق یا من مطابق مل نہیں پا رہا ہے کیونکہ شیدہ ریخہ ہمارے من کا کارک ہے اور جب یہاں پر ہمارے بھاونہ کا بھی کارک ہوتا ہے اور جب یہاں پر بھاگی ریخہ رکھے تو کئی مرتبہ ہم نرنے صحیح نہیں لے پاتے یا نرنے بہت گلت لیتے ہیں یا بہت دیری سے لیتے ہیں تو ان سبھی کارکوں سے بھی بھاگی ریخہ رکھتا ہے لیکن مین بات یہ ہے کہ من لائے کام نہیں ہونا بھاونہ اتما کروز سے خوشی یا سنتوشتی پردان نہیں ہونا تو یہاں پر جب تک شنی کے ایسے دوس پرابہ ہتیلی میں دیکھتے رہیں گے تب تک آپ کی جیون میں آپ کو کسی بھی طرح کا پونتہ لاب نہیں مل پائے گا جیسے مادہ پتہ کا صحیح ہو گیا یا خود کے گھر کا لاب ہو گیا یا پھر بھاگی ادھے ہو گیا تو یہاں پر آپ کو شنی کا مینلی اپائے کرنا ضروری ہے تب جا کر کہ آپ کو یہ تینوں پرکار کی چیزوں سے لاب نشیت ہی مل پائے گا اس کے کمپریزر میں جو سور کی ریخہ ہے وہ بھی آپ کے اتیلی میں پربل ہے مضبوط ہے تو یہ سور کی ریخہ بیکتی کو نشیت ہی سفلتہ دیتی ہے لیکن سنگھرش کے بعد دیتی ہے نیچے کے طرف ایک کروز بھی موجود ہے جو کئی مرتبہ کام بننے نہیں دیتا سفلتہ ملنے نہیں دیتا جیسے کسی کے لئے بہت زیادہ ہی محنت کیا ہو لیکن سامنا لگ قدر نہ کرے ویسے بہت زیادہ محنت کے بعد بھی کریڈٹ نہیں ملنا تو یہاں پر تھوڑا پیتا سبھی بیچاری کنبن مدبیت کی استیتی ہو رہی ہے لیکن ان سب کے اگر جڑ کے ہم بات کریں تو یہاں بھاگ ریکھا ہی ہے جو شنی تک پہنچ نہیں پا رہا ہے شنی کسی بھی کام کے انت کا کارک ہے کسی بھی کام سے جو ہم کو سیریسفیکشن ملتا ہے جو کام پورتہ یہاں پر پورا ہوتا ہے کسی بھی کام سے خوشی جب ملتی تو وہ شنی کے دوارہ ہی پرادان کی جاتی ہے اور شنی پرورت تک اگر بھاگ ریکھا نہیں پہنچے اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ کے سارے کام پینڈنگ ہو جاتے ہیں ہولڈ پہ آ جاتے ہیں اور یہ سارے چیزیں جیوان میں کیا کرتی ہے خوشی یا سنتوشتی کو ختم کرتی ہے تو اگر ہم اس کا اپائے کریں گے تو ہمارے ساتھ ہوگا یہ کہ جتنے بھی کام روکے پڑے ہیں یا جتنے بھی اوسر جیون میں روکے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اوسر بھی پرابت ہوں گے کام بھی بنتا وہ آپ کو دکھائی دے گا جیون میں پرگتی بھی بہت اچھے طریقے سے اور فٹا فٹ ہوتا وہ آپ کو دکھائی دینے لگے گا تو صرف اس کے لئے جو سجیشن ہے وہ آپ کو وٹسپ پر بھیج دیا جائے گا اور دوسری بات کریں گھر کا تو یہاں جو مرکری لائن ہے وہ ڈیولپ تو ہوا لیکن بہت آگے بڑھ نہیں پایا اور دوسرا گر ہم دیکھیں تو منگل کی ریکھا کی استطیق بلکل ٹھیک جا رہی ہے یہاں پر بڑھ رہی ہے آگے تو پروپٹی بننے کے چانسز ویسے اچھے ہیں لیکن یہاں پر یہ بھی جو ڈیپینڈ کر رہا ہے پروپٹی بننا وہ بھی شنی پر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہے کیونکہ جو شنی ہیں وہ کنسٹرکشن کی بھی کارک ہیں تو یہاں پر جب آپ اس کا ریمیڈی کریں گے تو دیفنیٹلی کنسٹرکشن بھی ہوگا گھر بھی بنے گا یا اوسر جو ہے گھر بننے کی ریگارڈنگ آپ کو پرابت ہوگا تیسرا جو پرشن ہے آپ کا کہ بھاگی اوڈے کب ہونے والا ہے تو یہاں پر ہم ساف ساف دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بھاگی میں کمی ہے ہی نہیں لیکن بھاگی کا جو پرینام ہے اس میں بار بار کمی آ رہا ہے تو یہاں پر اگن ان تینوں کا سجیشن ایک ہی ہے کہ شنی کا اپائے کریے آپ اور جب تک ایک کام پورا نہ ہو تب تک دوسرا کام ہاتھ میں مت لیجئے اپنا ویزن تھوڑا بڑا رکھئے دور کا رکھئے اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا ریچول اپنے جیون میں اپنائیے جیسے ڈیلی مندر ویزٹ کرنا یا کچھ کچھ سمیے کے انترال میں پیڑ لگانا یا اپنے پیتر پورا جو کے نام سے ڈونیشنز کرنا یہ سارے جو کام ہیں یہ شنی کے ہی ریگارڈنگ ہوتے ہیں اور ان سارے کاموں سے جیون میں ترقی برکت یا انتی دیکھنے کو ملنے لگتا ہے تو اس طریقے کا جب آپ کام کریں گے صبح جلدی اٹھ پرانائیم یا پھر یوگا بھی کریں گے تو آپ پائیں گے کہ آپ کئی نہ کئی اندر سے خوش ہونے لگ رہے ہیں اندر سے آپ کئی نہ کئی سنتوشت ہونے لگ رہے ہیں اور آپ کا کام کسی بھی طرح کا جو بھی ہے وہ جھٹ پٹ بننا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہاں صاف سب دکھ رہا ہے کہ آپ کے بھاگ میں آپ کے ایک پرکار سے سمردھی اور وکاس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پرینام بس آپ کے پکش میں بار بار نہیں آ رہا ہے بس یہ اتنی سے بات ہے اس کو اگر ٹھیک کر لیا تو سارے استیتی سامان نے عوستہ میں آ جائے گی فیلال بات کرتے ہیں اورول پام کے انلیسس کے ادھرک تک تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ فنگر کے لیند پام کے کمپریزر میں شاٹ ہے جو ایک فاسٹ ریڈیسن میکنگ ہیبٹ کو تھوڑے جلد باجی ہے ہر بڑی قسم کے نیچر کو درش آتا ہے اس کنڈیشن میں انسٹینڈ ڈیسیزن لینا اپنے تھوڑس پر بہت جلدی کام کرنا جس بات سے انسپائرڈ موٹیویٹڈ یا انفلینس ہوئے ہیں کچھ سمیہ کے انترال میں وہ کام کر کے دکھانے یہ سب بیسنگ نیچر میں ہوتا ہے پیشنس کم ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو پانے کی چاہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے اپنے تھوڑس پر بہت جلدی ایکشن لیتے ہیں کسی کے انڈر میں کمفرٹیبلی ورکر نہیں کر پاتے خود کا رولز ریگلیشن ایتھکس یعنی من مطابق کام کرنے زیادہ پسند کرتے ہیں فنگر کے بیچ میں ایسے گیپ تھوڑے ادھے کھرچلے پن کی نیشانی بھی ہوتا ہے اس لئے پیسے اپن نینترن آپ کا کم رہیتا ہے پیسہ بڑی سرالتہ سے آپ کے ہاتھ سے فیسلتا ہے یہی ریزن ہے کی منی ٹرینگل بھی یہاں پر اوپن ہے جو ساف ساف درشات ہے کہ پیسہ آئے گا تو اچھا لیکن رکنے نہیں والا ہے اس لئے آپ کو یہاں پر سیونگ کے بجائے انویسمنٹ پر زیادہ دھیان دینا چاہیے کہیں بھی اپنا پیسہ فسا کر کے رکھنا چاہیے لیٹل فنگر بھی انڈیپینڈنٹ تھوڑی زیادہ ہے تو آپ سن سب کی لیں گے لیکن اندتہ کریں گے اپنے من کی اور لیٹل فنگر کے لیند یہاں پر تھوڑی شورٹ ہے کیونکہ تھرڈ فنگر کے فرش پورٹ تک نہیں پوچا تو کمیونکیشن ایرر دیتا ہے جیسے من کے اندر بات کو رکھنا بجپن میں سٹیج فیر ہونا دوکیمنٹیشن فائلنگ پروپرلی مینٹین نہیں رکھ پانا یا ہچ کی چارٹ گھبرہت ہونا سٹرینجر سے باتشت کرتے سم اپوزی زینڈر سے اور یہ انٹروورٹ ٹائپ کا نیچر پرسنیلٹی بھی دیتا ہے تو آپ جیسے جات کو تو خبردار رہنا چاہیے کہ کبھی بھی ایک سمیہ پر ایک سیادہ کام نہ کریں بینہ سوچے سمجھے کمیٹمنٹ نہ کریں آدھے حدورِ گیان پر نرنے نہ لیں اور وشنو سہسترانام سننا چاہیے یا پھر اس کا پارٹ کرنا چاہیے تو ان ساری چیزوں سے کیا رہے گا کہ جو بدھی مطا ہے آپ کا اس کا اپیوگ اچھا ہو پائے گا وہیں تھرڈ اور فرس فنگر کلین میں فرس فنگر کلین زیادہ لونگ ہے تو یہ ریسپونزبیلیٹی ٹیکر بناتا ہے یعنی جیئر میں کبھی کسی پرکار کی ذمہ دارے لینے سے منع نہیں کر پاتے بہت کم عمر سے بھی کندوں پر ذمہ داریاں زیادہ آتی ہیں نولج کل ملا کر کے ٹھیک رہتا ہے اور پریبار کے لیے آپ جیسے جات کو کو کرنا پڑتا ہے نہ کی وہاں سے ریٹن ملتا ہے اس کا دھیان رکھنا آپ کو ضروری ہے اور فنگر کے اوپر آپ کی سیدھی کھڑی ریکھا ہے موجود ہیں جو مدردہ پروک سبحاؤ کو بھی درشاتی ہے تو ہر پریستیتی ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہر پرکار کے لوگوں کے ساتھ سمدھ اچھے رکھنا بہت کم کلوس فرینڈس رکھنا یہ بھی یہاں پر دکھائی دے رہا ہے انٹروڈ نیچر کے قارن اور فنگر کے جو یہاں پر آپ کے نوٹس ہیں وہ وہ کل ملا کر کے ڈیولپ یہاں پر نہیں ہے کلیر کر جیسے سیکنڈ اور فرسٹ فنگر پر ہلکے لکی ریکھایا ہے تو یہاں پر ڈیسیزن لینے میں کئی مرتبہ دیری آپ کر جاتے ہیں فنگر شورٹ ہے جو فٹا فٹ کام کراتے لیکن نوٹس جب کلیر نہیں ہو دے تو ڈاؤٹ ہوتا ہمیشہ ڈیسیزن لینے میں اسی لئے کسی لئے کسی وقتیوش ہے اس کے گائیڈنس یہ شپورٹ کیا اوشکتہ پڑتی ہے فیلنجس اینٹرنل ماس کی ستیتی ٹھیک ہے تو سٹیمینا انرجی یا روک پرتی رودک شمتہ بڑھیا رہے گا اور تھم کا سیز یہاں پر آپ کا شورٹ ہے تو تو دو پوائنٹ بات کرنا یا سٹیٹ فوروڈ نیچر رکھنا ہی آپ زیادہ پسند کریں گے جب بھی پام کا سٹکچر اس طریقے سے لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے تو شارعرک محنت کے بجے مانسک محنت اچھے سے کر پانے میں سکشم ہوتے ہیں اور اپنے سراؤنڈنگ یا انوارمنٹ سے ایزلی انفلینس بھی ہوتے ہیں اسی لئے شنی پر آپ کو کہا گیا کہ ریچول فولو کریے تو وہ کہی نہ کہیں سکھر آتما کرجا کا پرابہ آپ کو جیون میں نشیط روپ سے دیں گے نیچے کا جب زیادہ ڈیولپٹ ہوتا ہے تو انسپیریشن موٹیویشن بہت ہوتا ہے جیون میں ہار نہیں مانتے ہمیشہ پرگتی کے وشیم میں ویچار ویمرش کرتے رہتے ہیں جو اپر پوزیشن وہ ویک ہے تو اس کنڈیشن میں پلیننگ پروپرلی ایکزیگیوٹ نہیں کر پاتے یا پلیننگ بنایا بھی نہیں پاتے تو کوشش کرنا چاہیے دور دشیتہ رکھ کر کے نیڑنے لینے یا کام کرنے چندر کا چھتر اچھا اوبرا ہو تو جنم ستھان سے دور جا کر ترقی ہو نا ایمپورٹ ایکسپورٹ کی ریگارڈنگ کام سے بھی لاب اچھا مل جانا اور خان پان ان سب کی ریگارڈنگ اگر آپ کام کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں تو ان سب سے لاب اچھا مل شکر بھی آپ کی وکس اچھے ہیں تو جیون میں لگزریز کمفرٹ سکھ سویدھا یکت جیون شیلی ہو نا اور چنتا مکت جیون شیلی جی جی نا یہ سارے کمبنیشن چندر شکر دونوں مل کے بنا رہے اس کے اور اچھے بینفیٹس کے لئے آپ چاندی کا چین بھی پہن سکتے ہیں نا تو ہیرے کا رنگ آتا ہے بہت چھوٹے سا وہ بھی آپ دھارن کر سکتے ہیں اپنے کان پر یا کریسٹل کی مالا ہوتی ہے وہ اس کو بھی پہن سکتے ہیں چند رمین کار رکھ ہیں آپ کی مات کا ہمیشہ پاؤں چھونا یا مات سے آشیوات لینا یا ان کے لئے کرم کرتے رہنا شکر کو اور اگر اچھا کرنا ہو تو آپ کے جو سپاؤ سے پارٹنر ہے ان کو خوش رکھنا کسی بھی طرح سے تو صرف اتنا ہی اگر آپ کام کر لیتے ہیں تو آپ آئیں گے کہ جیئر میں سک سویدھ ہیں بہت حد تک بڑھنا شروع ہو رہی ہے اور کل دیو دیو مندر وزٹ کرتے رہنا دھار میں کارے کرتے رہنا جیسے دان دھرم یا پوجہ پارٹ اور کوئی بھی سپریچول بک پڑھنا جیسے رامان ہوگی مہابھارت ہوگی یہ ساری چیزیں کیا کرے گی آپ کی مانسک بلتا کو پہلے بات تو بڑھائے گی گی آپ کو حمد حوصلہ جنون ساحس یہ سارے چیزیں بھی دے گی اور ایک طرح کا بلیسنگ ہوتا ہے کرپا ہوتی ہے وہ بھی پرابت ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ریچول ہے یعنی یہ جو عادت ہے اس کو continue کرے گا کیونکہ گروہ کو پوزیٹیو ہونے میں تھوڑا سمی زیادہ لگتے لیکن وہ ایک بار ہو گئے تو پھر ہمیشہ کلے ہو جاتے تو یہ چیز آپ کر سکتے ہیں اچھا دوسری بات شری کو اور اچھا کرنے کے لیے آپ میریٹیٹ کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے پیدل سفر کر سکتے ہیں یا صبح جلدی اٹھ یوگا پرانائم کا سہارا لے سکتے ہیں یہ ساری چیز کیا کرے گی کہ یہ بھاگ رکھا کو بڑھائے گی جس کے جو صاحب سب اس بات کو درش آئے گا کہ ہاں اب آپ کے جیون میں گول کے پر بھاونا کنٹرول میں آنے لگ گی تو آپ کے کرم بہت اچھا کر پانے میں سکشم ہو جائیں گے اور پھر یہ بھاگ رکھا تھوڑی بھی آگے بڑھ گئی تو نشت سارے کام پون تہا ہو شروع ہو جائے ایک اچھا کمبینیشن ادھر پہ یہ ہے کہ ایک شاکھ ادھر گرو کے طرف گئی ہوئی ہے اور ایک اور گئی ہوئی ہے تو اکاسمک تکلیف پرشانی مرتیو گھٹنا ان چاروں چیزوں سے بچاتا ہے کسی بھی طرح ہوا یا نظر دوش اس پر کمبینیشن لائف میں پھر نہیں ہوتا دوسرا ایک another آپ کی لک لین بھی ہے جسے opportunity لائن کہتے ہیں اور یہ temporary opportunities کو indicate کرتا ہے old age کو comfortable positions میں یہاں پر درشا رہا ہے تو شنی کو آپ ایسے نشی طرف سا ٹھیک کر سکتے اگر آپ ایک ہی عادت ڈالیں کی روز صبح اکتو سورج دیکھ رہے تو شنی کی استطیت اچھی ریگارڈنگ اچھے آنے لگنا اور جو رکاوٹ ہیں تکلیب باد وہ سب کم ہو نا یہ ساری چیز آپ کو پریکٹیکل دیکھنے کو مل جائے گی ابھی کیا ہے کہ یہاں پر ایک ہلکا سا کروز کا ساری نے تو جو گیان ارجیت کیا یا جس قابل ہیں اس کا بھی اچھے سے نہیں ہو پا رہا ہے لیکن انت تہہ سورج جو ہے بہت مضبوط استطیتی میں تو اس کو خراب تو بلکل بھی نہیں کہیں گے ایسا سورج لگ بگ پیتالیس کے عمر سے اتنا بہترین لاب دیتا جس کا کوئی جواب نہیں اور لاب دینے کا طاعت پر یہ کہ سماج اس طر پر نام ہو سماج روپ سے ایک پرگر سے پربل ویکت تو ہونے لگ نام سممان عجت کیوں کمانا کیونکہ کام میں پرگتی ہو جتنا بھی جیون پر سنگرشت کیا اس کا شپر نام اب جا کے نکل اس سارے کمبنیشن آتے اور سور کی ستیتی اچھی ہوتی ہے تو کہیں بھی بہت زیادہ نام خراب نہیں ہو تاب آپ کی سٹارٹنگ میں کرو سے اس لئے کئی نہ کی لوگ آپ جج کرتے سٹارٹنگ میں یا پھر بھروسہ نہیں کر پاتے یا ایک پرگر سے اجت آگے چل بہت بڑھ گی آپ کی آپ ہر چیز ارجیت کر پائیں گے تمام طرح کا سکھ سویدھائیں ارجیت کر پائیں گے دوسروں کو لاب کسی بھی طرح سے اچھا دے پائیں گے تو کیوں نہیں ہوگا جیون برکت اور صدار تو سوری کی ستیتی اند تو اچھی ہے تو سارا کا سارا جو کشت یا ارجن بادہ تکلیف اٹھائیں ان سب کا لاب آپ کو نشیت ہی ملے گا اگر یہ سوری ریکھا نہیں ہوتی تو یہ کہنا مشکل تھا کہ جیون میں پرگتی یا سمرید آپ کو آنے بھی والی ہے لیکن یہ ہے اس لئے 101% آپ آئے سوری اس کے ریگانی گا بے فکر رہی اور مرکری ماؤنٹ کے اوپر میں یہ پتر یا پورو جو لاب ہی دلاتی تو آپ کو انت تہ مات پتہ سے لاب نشیت ہی ملے گا ابھی تو کیا ہے کہ کروس کا سائن ہے اور شنی بھی دوشی تھے تو اس لئے مل نہیں پار لاب لیکن نشیت ہی آپ کو ملے گا کیونکہ اس پرقر کے جب بھی کمبینیشن پائے جاتے ہیں تو اپنے سے بڑھو یا بزرگ کے دورہ کوئی نہ کوئی لاب ملنے کے قارن پراب 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 میں پرگتی ہوتا تو اگر پراب نہیں مل رہا تو پراب پراب ملتا ہے پراب بھی اگر نہیں مل رہا تو ایک پرگر سے بلیسنگ دعائیں ملتی ہیں پیتر پورو جی اپنے سے بڑے گزرنے کے بعد ان کی دعائیں جو لگ رہی ہیں اس سے بہت زیادہ پرگتی بھی ہوتا ہے اس کے لئے یہاں پر بھی ایک سیتے دیکھ رہا تو بول شکتی مضبوط ہونا تو بہت سارے کام صرف بول چال یا کونٹیکٹ کے بلبوتے پر ہونے لگنا یہ چیزیں آپ نشیتی دیکھ پائیں گے رد رکھا میں اگر ہم دیکھیں تو ڈبل لائن ایک سا چل رہی ہے پہلی بات تو یہ رد رکھا ہماری بھاؤنوں کو درشا چیزیں نہیں کیا آپ کی بھاغ رکھا پہ رہی آکھ رکھ رہی کیونکہ آپ کی بھاؤنوں کو کوئی چھت آتا پتا نہیں ہے کون سی بات اچھے لگ جائے بری لگ جائے کس بھاؤنوں میں کب بہہ جائیں تو آپ کی کرمو کا افک کر رہے کہ آپ کرمو کو پرات مکتہ نہ دیتے بھے اپنے ایموشن فیلنگ کو پرات مکتہ زیادہ دے رہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہو تو یوگا پران آیام کا ہی سہارا لیا جاتا ہے اور کسی بھی طرح کی بات من کے اندر پوری نکال دینی چاہیے اس کے علاوہ یہ سیدھے گیا ہے گرو کے اوپر خالی بیٹھنا بھی پسند نہیں کریں کچھ نہ کچھ ورک کرنا اپنے آپ کو بیزی رکھنا کسی نہ کسی کسی کام میں انگیج رکھنا ویکتیت میں رہے گا ایک شاکھا منگل کی طرف سے جوائنٹ ہو رہی ہے تو اس کنڈیشن میں اگریشن تھوڑا سٹارٹنگ لائف میں زیادہ رہتا ہے سٹارٹنگ لائف یعنی ستھائیس تک آپ کو اگریشن زیادہ تھا پھر یہ کنٹرول بھی کرا دیتا ہے اور اس کے علاوہ ایک شاکھا جو یہاں پر جا رہی ہے گرو کی طرف یہ تھوڑا بھاوک بناتی ہے تو مکس ٹائپ کا نیچر پرسنیلٹی ہے ہیلتھ کے لئے یہ نیگٹیو انڈکیشن اتنا زیادہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کہیں بھی ایسا دویپ جیسا آکرتی نہیں بن رہا ہے دیپ بنتا ہے یہ ریکھائی نیچے جب آتی تب تکلیفیں زیادہ ہوتی ہے لیکن ہیلتھ کے معاملے میں کمبریشن ٹھیک ہے جب مستش اور یہاں پر جیون ریکھا ساتھ میں اتنا لمبا چلتا ہے تو بہت لیٹ جا کر ادھیک نیرنے پھر خود کے دم سے لیتے ہیں دروا دیپنڈنٹ ہی رہ جاتے ہیں ماتا پیتا پر دوسروں کے اوپر میں تو ریکھا لگ ہوئی مستش ریکھا آپ کی شورٹ ہے تو اس کنڈیشن میں بات کرنا جڑ کی بات کرنا زیادہ پسند کریں گے آپ اس سے مطلب نہیں ہوتا کی پرکریہ کیا ہے اس سے مطلب ہوتا ہے کی کام ہو کس رہا ہے اور کام کب ہو رہا ہے تو شورٹ مائن لین ہمیشہ work done کرنے پر force کرتا ہے نا کی work process پر دھیان دیتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ وہ ہی سارے کام کو بھی اور زیادہ دھیان دینا چاہیے یا ان سارے کام وں میں جس میں سیدھے direct work ہو رہا ہو یا direct لین دن کا معاملہ ہو رہا ہو ڈائریکٹ کسی بھی طرح کا کام easy way میں ہو رہا ہو جس میں بہت زیادہ لین process یا پرکریہ نہ ہو تو ان سبھی چیزوں میں آپ کو لاب ملے گا اور جیون ریخہ میں ایک اچھے بات جیون ریخہ رفتار بہت اچھی جیون ریخہ جب اس پرکار سے بہت سمودلی رن ہوتا ہے تو ایک تو لمبی آئیو بھی دیتا ہے اور جب اس میں شکر کا یا کتو سے کنیکشن ساتے ہیں تو لمبی آئیو اچھا سواست اور سمپن جیون شیلی ہونے کا یوتی دیتا ہے اب جیسے بائی فورگ کے سائن ہے کیا درشارہ ہے ایک سے زیادہ جگہ پر آپ ریسی رہے گا ادھر پر جو صحیح کی ریخہ یہ کیا درشارہ ہے جو آنے والے سمیہ ہے اس میں صحیح اچانک سے پیتر پوروج یا ادری شکری شکریوں کا اچھ اور اس کے پہلے تو ایک طریقے سے انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہو پایا تو الگ ایک مینٹل اسٹریس ہے برڈن آپ کے اوپر آہ ہے اب اس پر اگر جب بھی مستش یا جیون ریخہ تو پوچھ پوچھ کے کام کرنے کی اقعادت ہوتی ہے انٹرنل مارس اوٹر مارس ڈیولوپ ٹھیک ہے تو شاری گٹھن بلور جائے مانسک بل ٹھیک رہتا ہے شکری بار بار کہا جا رہا آپ اچھا ہے یہاں کیا ڈیرے ریکھا ناوش چندہ دیرہی لیکن اتنا نکر آتمک نہیں کہ جیون ریکھا کو افک کریں سیدھی کھڑی دیکھ اپورچنیٹیز دیتی ہیں تاکہ لائف اسٹیل بیٹر ہو جو اس کا سجیشن دیا وہ سب بھی آپ فولو کریں تو آپ آئیں کہ جیون میں سکھ سویدہ سمبردھی وکاس ہر طرح سے ہو رہا ہے کیتو کی ستھتی بلکل سامان نہیں کتوں کو فیڈ کر سکتے ہیں فقیروں کو کئی نکی ڈونیٹ کر سکتے ہیں کھانا کھلا سکتے ہیں کمبلیں یا ابھی جیسے برسات آئے گی تو امبریلا بھی جو ہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی شنی کیتو کو اچھا رکھتی ہے تو اور کسی طرح کا سڈن گین یا پروگریس ہو سکتا چند روک سی ٹھیک ہے تو سکر آدم سوچ روی رک جی اپنے پرگتی نشی تر روپ سے آپ کر پائیں گے اور وہ ہی لیفٹ ہنڈ میں بھی دیکھیں تو یہاں پر بھاگ رکھ ہے لیکن ادھر رکھ رکھ کر چل رہا ہے اور یہاں مستیو شیخ لمبی ہے تو سیکھ سمجھ نی کی اچھ رہے گی اور مرکری کے طرف آپ کا ایک شاکھ گیا ہو ہے تو اپنے خود کے کام سے آپ کو لاب کی اثر اچھ ہے اور ادھر بھی دیکھ سکتے کہ رکھ 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 جو مور سونگ دیتی ہے اور ادھر بھی کر سین سور کے اوپر تو آپ شرنی کی ستھتی کو ٹھیک کر لیں اور ساری جو چیزیں ہیں اور جو ایک بات کہ جی شنی کے اوپر تو اگر آپ نے اس پہ کام اب اب سے کرنا شروع کیا تو نشی تھی ایسی سال سے اگلے سال سے آپ کو جیون میں بہت ادھیک صبح پریڈام آنا شروع ہو جائے گا تو آشا کرتا ہوں سبھی پریشن کو مل گیا ہو تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں آپ کو بہت بہت دھنی باد